اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ویور جوڑوں کا درد آج کل ایک عام بیماری کی حیثیت اختیار کر گیا ہے لیکن یہ عام طور پر کسی چوٹ یا گھٹیا کے وجہ سے ہوتا ہے عمر گزرنے کے ساتھ اس تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ صرف ایک جوائنٹ یا بہت سارے جوڑوں کو متاثر کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے جوڑوں کے درد اس کے ہوں پیتے کے علاج کے بارے بات کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا عام طور پر گھٹنے سبسکرائب متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جسم کا سارا لوڈ گھٹنوں پر ہوتا ہے بعض باہرین گھٹنے کے درد کو جوڑوں کے درد میں شمان نہیں کرتے اور گھٹنے کے درد کی سب سے عام وجوات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جوڑوں کے پرک میں سوزش کسی چوٹ یا جھٹکے کی صورت میں سوزش کا ہونا گاؤٹ یا سیوڈو گاؤٹ اگر جوڑوں کے اوپر کی جل گرم یا سرخ ہے اور درد کی شکایت بار بار ہوتی ہو گاؤٹ دوسرے جوڑوں کو متاثر کرنے سے پہلے پیروں کے جوڑ کو متاثر کرتا ہے اور سیوڈو گاؤٹ عام طور پر سب سے پہلے گھٹنے کے جوڑ کو متاثر کرتا ہے اس کے لئے جوائنٹ کے اسپیس میں بلیڈنگ ہونا یا کسی قسم کی چوٹ لگنے سے بلیڈنگ ہو جانا یہ ہیمو آرثروسس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی علامات میں سوجن ہونا گرمی اور سختی اور زخم کا سبب بننا ہے اگر بہت سے جوائنٹ میں درد ہو تو اسے ریمیٹوائٹ آرثرائٹس کہتے ہیں یہ گھٹیا کی ایک قسم ہے اور یہ جوڑوں میں درد اور سوجن کا سبب بنتا ہے یہ عام طور پر ہاتھوں پیرو اور کلائیوں میں ہوتا ہے جوڑوں کے ایک اور قسم کا درد ہے اسے سورائٹک آرثرائٹس بھی کہتے ہیں اس قسم کا گھٹیا غیر متوقع ہوتا ہے جس سے ٹریٹمنٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے وائرل ہیپیٹائٹس اس میں بھی جگر میں سوجن اور پھر مزید جوڑوں تک درد پہنچ جاتا ہے اب ویورز ہم آپ سے بات کریں گے کہ جوڑوں کے درد کے لئے کونسی موثر ہو پیتے ایک عدویات ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکوانائٹ تھرٹی کی اگر تھنڈ کی اصلاحات کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہو رہا ہو تو اس کے پانچ پانچ کترے صوبہ دوپر شام لیے جا سکتے ہیں سیکنڈ میڈیسن ہے آرنی کا تھرٹی اگر کبھی کوئی چوٹ یا انجری ہوئی ہو اور جوائنٹس میں پین ہو تو یہ اس کے لئے بہت موضوع دوپر شام لیے جا سکتے ہیں تھرڈ میڈیسن ہے بیل اڈونا تھرٹی اگر جوڑوں میں گرمی محسوس ہو چپنے والا درد ہو اور جوڑ لال لگ رہے ہیں اور ہاتھ لگاتے وقت بھی گرمی محسوس ہو تو اس کے لئے یہ دوپر شام لیے جا سکتے ہیں اس کے بھی پانچ پانچ کترے دن میں تین بار لیے جا سکتے ہیں ایک اور میڈیسن ہے برائنہ تھرٹی اگر مومنٹ سے درد ہو اور بیٹھنے میں آرام ملے اس کی یہ علامت ہے اس کے بھی فائیو ڈروپس تھری ٹائم سر ڈے ان سم وارٹر ایک اور اہم دوائی ہے لیڈم پال تھرٹی میں یہ ایک بہت اہم دوائی ہے اگر درد نیچے کے جوائنٹ سے اوپر آ رہا ہو پیروں میں درد آ رہا ہو اور کولڈ پیچس لگانے سے آرام مل رہا ہو تو یہ دوائی اس میں استعمال ہونی چاہیے ویورز جوڑوں میں سوجن اور اکڑن کے لیے ہموپیتی کے ایک اور دوائی ہے اسے کہتے ہیں ایکٹیہ سپائی کارٹا یہ تھرٹی پاور میں بھی استعمال کیا جا سکتی ہے اس کے علامہ مدر ٹینچر میں اسے صحت کے متعدد بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر جوڑوں کے درد کے لیے یہ بھی بہت اچھی دوائی ہے ویورز آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں اگر آپ مولیچ ہیلتھ میکزین کے ایم میں بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا گیا واتس ایپ نمبر پر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولیچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل پر پڑھئی ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے ویورز ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی دوائی اپنے ڈاکٹر کے مشوارے کے مطابق لیجئے کیونکہ بعض دوائیوں کے علامتیں بڑی وسیع ہوتی ہیں تو اس میں کوئی سوٹیبل دوائی آپ کے ڈاکٹر آپ کو تجویز کریں گے کمنٹ باکس ہمیں رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ